آپ سب کو سوگت ہے آج ہم 28 مارچ کے شریع وردان میں آج چرچہ کریں گے بندن مقتہ کی اور نرلپت کیسے رہیں اور یہ ابھیاز کون سا ہے جس سے کہ ہم بندن مقت رہ پائیں ہمیں ہماری جو بھی بندنیں چاہے سمبند کے ہوں چاہے رشتدار ہوں چاہے چیزیں ہوں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں جب ہم سے دور جا رہے ہوں یا ان میں کچھ خرابی آ جائے یا ہمیں کہیں سے دھوکہ مل جائے یا کہیں نہ کہیں سے نقصان ہو جائے تو ہمیں وہ چیزیں کھیچے نا تو آج پرم پتہ پرماتمہ کہتے ہیں کہ آنے اور جانے کے ابھیاز دوارہ تو وہ جب ہم ڈیٹیچمنٹ کر لیں گے تو آنا اور جانا جو ہم میڈیٹیشن میں کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم چلے گے برمالوک پرم دھام نیروان دھام سول ورڈ آتما جگت میں چلے گے جہاں سے ہم ساری آتمایں آئیں ہیں سرتی پر اپنے شریر میں پروش کر رہی ہیں کرم کر رہی ہیں ناٹک میں کھیل کھیل رہی ہیں اور پھر اس ناٹک سے ہمیں پار چلے جانا ہے تو ناٹک مطلب کی ناٹک کہ ہم کسی بھی چیز میں کسی بھی وستو میں کسی بھی وقتی میں اٹک نہ جائیں تو اس کو ناٹک کہتے ہیں تو آنے اور جانے کے ابھیاز دورہ بندن مکت بننے والے نیارے نرلکت بھوا جس پہ کوئی لیپ نہ لگے لیپ لگ جاتا ہے تو اس میں کیا آتنشانی چھوٹ جاتی نا تو پرماتما کہتے ہیں ساری پڑھائی اتھوہ جان کا سار جو بھی ہم برمکمائز بکتے ہیں اس میں کیا ہے آنا اور جانا سمپل پرماتما کہتے ہیں کہ تم پرمدھام لال پرکاش کی دنیا سے آئے ہو تم ایسے دکھتے ہو تم نیچے آئے شریف میں پربیش کرے کہیں جنم لیے اور اب جانے کا ٹائم آ گیا ہے تو جیسے کہ ہم اس ناٹک میں اترے تھوڑے سالوں تک دیکھایا تو ہزاروں سالوں تک ہم نے ناٹک میں اپنا اپنا پارٹ بجھایا اور پھر پارٹ کھیلنے کے بعد میں جب وہاپس جانے کا ٹائم آئے گا تو پتہ چلتا ہے کہ جسوں کہتے ہیں انتم سمیں جسوں کہتے ہیں مہاپریورتن کا سمیں تو پرماتا کہتے ہیں اس کی تیاری ابھی سی کرو کیسے؟ بدھی میں گھر جانے اور راج میں آنے کی خوشی ہے لیکن خوشی سے وہی جائے گا جس کا صدا آنے اور جانے کا بھیحاس ہوگا جو کی پہلے ہی پریکٹس کرے گا کہ ہاں مجھ آتما کو ٹراول کرنا ہے beyond the body شریف کے علاوہ پرمدھام جانا ہے اور اس کے بعد میں پھر مجھے اتر کر کے ستیوگ میں نیچے آنا ہے اور ستیوگ کی دنیا کیسے ہوتی ہے؟ برمکمائز میں سکھایا جاتا ہے ستیوگ ملصور کی دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کیسے رہتے ہیں؟ کیسے کھان پان ہوتا ہے؟ اٹھنا بیٹھے کیسے ہوتا ہے؟ بڑھائی لکھائی کیا ہوتی ہے؟ وہاں پہ ٹیکنولوجی کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز برمکمائز میں سکھایا جاتا ہے پھر پرمدھام جانا کہتا ہے جب چاہو تب اشریری ستھتی میں ستھت ہو جاؤ جب چاہو تب اشریری ستھتی میں ستھت ہو جاؤ مللک کی کیا ہوا؟ اشریری کب ہو سکتے ہیں؟ جب میرا کچھ ہے ہی نہیں جب میں کچھ ہوں ہی نہیں اس دنیا میں نہ میں کوئی ہوں نہ میرا کچھ ہے نہ میرا کوئی ہے تو اس سمیں ہم کے آگے چاروں طرفوں سے ہماری بدھی ایک آگر ہوگی میرے اوپر فوکس میں کون ہوں؟ آتما بندو میرا کوئی نہیں ہے صرف مجھے کچھ رولز ملے ہو ہیں ماتا پتا بھائی بہن ہزبنڈ وائیف کے جن کو کیا کیا کر دیا ان رول سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا کچھ ہمیں کے لئے یہ میریٹیشن ہے کچھ سمیں کے لئے ان رول سے میں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا میں کوئی نہیں ہوں کس کا کچھ نہیں لگتا ہوں جو بھی میرے رشتے ناتے ہیں کچھ سمیں کے لئے میرے ختم zero اب میرا ایک ہی رشتہ پرمترہ پرماتما سے اب اس میں میریٹیشن ہو جائے ہماری تو پرماتوا کہتے ہیں جب چاہو تب اشریر استحتی میں ستھت ہو جاؤ کیونکہ ہم بینہ شریر کے آئے تھے اس کو کہتے ہیں اشریری اور جب چاہو تب کرماتید بن جاؤ کرماتید بن جاؤ ملکہ جو بھی کرم کر رہے ہیں ہم چلو ہم کوئی کرم کر رہے ہیں اس میں میرا تیرا میرے کوئی پتہ ہے میں ہی بدھی مانی ہوں میرے کوئی سمجھ ہے میرے کوئی آئیڈیا ہے میرے انسار ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرماتید نہیں بننے دیتی ہیں کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں چاہیے چیزیں بندھن نہ بن جائے چیزیں بندھن نہ بن جائے یہ شریر بھی بندھن نہ من جائے کیسے بندھن منتے ہیں جب ہمیں ان سے کچھ اپیکشہ کو اچھا ہو جاتی ہے یا ان کو ہم اپنا ماننا شروع کرتے ہیں میرا ماننا شروع کرتے ہیں تب جا کے پرولم آنے شروع ہوتی ہے تو پرامدر کہتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی بندھن اپنی طرف آکرشت نہ کرے بندھن ہی آتما کو ٹائٹ کر دیتا ہے ٹائٹ مطلب کیا کوئی کپڑا ٹائٹ ہوتا ہے تو اس میں سانس لینا مشکل ہوتا ہے میری اناک میں دم کر دیا ہے مجھے پریشان کر دیا ہے اس وقتی نے اس چیز نے مطلب کی آتما اس شریر میں رہتے ہوئے شریر روپی کپڑے سے جو بھی اس کو اچھائیں ہیں جو پورتی کرنی ہیں جو کی پانچوں کرمیندریوں سے اس کو اچھائیں پورتی کرنی ہیں آتما جو لین ہو چکی ہے وہ جب پوری نہیں ہوتی ہے تو آتما اپنے ہی شریر میں پریشان ہوتی ہے اپنے شریر میں پریشان ہونا مطلب کی کوئی نہ کوئی اپیکشہ رکھنا کوئی نہ کوئی اچھا پورتی نہ ہونا اس لئے پرماتو کہتے ہیں کپڑا ٹائٹ ہو گیا شریر کیا ہو گیا شریر سے ہم ڈیٹیچ نہیں ہو پائے شریر کی اپیکشہ و اچھاؤں میں ہم فسے ہوئے رہے گئے کہ یہ جب کارے ہو جائے گا تو میں خوش ہوں گا یہ جب پورا ہو جائے گا تو میں سنتوشت ہوں گا یا یہ کب ختم ہوگا ہائے تھک گئے یہ ساری چیزیں کیا ہو رہے ہیں ہم جو کرم کر رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی اپیکشہ ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی ہمیں disappointments ہو رہی ہیں ہم ساکشی ہوگر کرم نہیں کر پا رہے ہیں ہم ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پرفیکشن ڈونڈ رہے ہیں یا اس کے اندر ہم لین ہو جائے اس کام کے اندر پھر پرماتو کہتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی بندھن اپنی طرف آکرشت نہ کرے بندھن وستو بکتی بیبھا بندھن ہی آتما کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور ٹائٹ وستر کو اتارنے میں کھچاوٹ ہوتی ہے کھچنا پڑتا ہے پین ٹائٹ ہوگی یوٹے ٹائٹ ہوگئے کھچ کھچ یہ نکالنا پڑتا ہے تو آتما کو بھی یہ شریعت چھوڑتے سمیں بہت مشکل نہ ہو اس کے لئے سمبند جو بھی ہیں چیزوں کے ساتھ میں بھی صرف وقتیوں کے ساتھ نہیں چیزوں کے ساتھ بھی ان کو اپنا کچھ کو سمیں ہر دن میریٹیشن میں یہ میرے نہیں ہے شنے ہو جائیں زیرو ہو جائیں میرا شریر بھی میرا نہیں ہے تو یہ دنیا والے میرے کیسے ہو گئے یہ چیزیں دنیا کی جتنی بھی میرے آنکھوں سے دیکھتی ہیں میری نہیں ہے یہ سب ختم ہو جانے والی ہے تو یہ سوچنے سے ہم detach feel کرتے ہیں یہ وہ feeling آنا ہی میریٹیشن ہے اور ٹائٹ وستر کو اتارنے میں کھچاوٹ ہوتی ہے اس لئے صدا صدا نیارے نرلپ رہنے کا پارٹ پکا کرو کسی چیز میں لپت نہیں ہونا ہے کیوں کیا کیسے کہاں کب میں لپت نہیں ہونا ہے بس یہ پریکٹس کرنی ہے یہ ایک دن کی پریکٹس نہیں ہے کئی سالوں کی پریکٹس چاہیے اس کی آپ بھی سکھ سکتے ہیں اس سب کو پرمکو میریز میں آ کر کے اوم شانتی